پی این ایسی ویلن ہے پی این ایسی کے وجہ سے ہمیں ڈیمریجز جو ڈیٹینشنز پڑھتے ہیں ہمارا کنٹینر اگر کھڑا ہوا ہے تو اگر پی این ایسی شپنگ لائنز کی ثورت ہمیں فیور دلوا دے تو بھئی ہمیں وارک آ جائے یا ہماری لاغت میں کمی آ جائے یا ڈالر جو بڑھا ہے اسے ہمیں تھوڑا ریلیف مل جائے تو متعدد بار انہوں نے ملاقاتیں بھی کی شپنگ کمپنیز کی نمائندگان سے پی این ایسی کے عدداران سے بھی ملاقاتیں کرنے کی کوچش کی پھر اس میں وزرہ بھی آ گئے وفاقی وزیر بھی آئے تھے سابقا لیکن پھر بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو جو ایک پرسیپشن مناب ہے اس پرسیپشن کو آپ ذرہ ڈیفائن کریں کیا پی این ایسی مستبگل میں نیشنل انٹرس کو سامنے رکھتے ہوئے بزنس کمیونٹی کو فیور دے گا یا پولیسیز نہیں ہیں کیا عوامل اس کے پیچھے I think I'm thankful to you آپ نے جو پرسیپشن کا ورد استعمال کیا بالکل آپ نے صحیح استعمال کیا because this perception is far from reality میں دو تین ایسیم پلس میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں first of all PNSC containerized business میں نہیں ہے تو جتنا container damage, detention اور یہ جو imports پہ ہمارے containers block ہوئے ہوئے ہیں because of dollar payments issue LCs نہیں open ہو رہی documents bank سے retire نہیں ہو رہے اس کی وجہ سے جو shipping وہ shipping lines جو damage or detention charge کر رہی ہیں PNSC is not a part of that وہ ہماری تقریباً 10 سے 12 international shipping lines ہیں جیسے مرکس line ہے ہپکلویڈ ہے سیف مرین ہے ڈبل او سیل ہے یہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں سالوں سے اور یہ ہیں container business کو جو کیٹر کرتے ہیں تو I think business community کی contention یہ ہونی چاہیے کہ PNSC بھی container business میں انٹر کرے جو کہ I think I'm thankful to Rare Admiral Jawad صاحب جو ہمارے چیئرمن ہے وہ کچھ initiatives لے رہے ہیں کہ PNSC بھی container business میں پاکستان کا container volume کافی ہے جو ہماری business community کو containerized trade ان کی رہتی ہے imports ہیں ان کی raw materials ہیں textile exports ہیں ہماری وہ ساری containerized ہیں تو اگر PNSC container business پہ انٹر کرے گا تو ان کو definitely relief دو انڈ سے ملے گا ایک کہ PNSC جب انہیں charge کرے گا تو پاک روپیز میں freight charge کرے گا آج کے دن بھی PNSC باہددار ہے جو ہماری refineries کو freight پاک روپیز میں چارج کرتا ہے اور انٹرنیشنل کمپنیز کو پاک روپیز میں چارج کرتا ہے تو ہماری ریفائنریز اگر PNSC کے علاوہ وہ جہاز کسی سے freight لیتی ہیں تو ان کو وہ dollarized payments کرنی پڑھتی ہیں لیکن PNSC کو وہ پاک روپیز میں پیمیٹ کرتے ہیں تو PNSC یہ کتانا ہماری dollar outflow بھی سیف کر رہے اور inflow بھی ہمیں ہمیں لاکے دے رہے تو business community اور PNSC سے in touch ہو کے and I would through your program welcome them to contact us تو جو بھی ان کے لیے benefits کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہماری cooking oil industry تھی edible oil industry اس کے ساتھ بھی COA سائن کیا ہے کہ وہ بھی جو اپنا freight dollar میں پی کرتے ہیں اور CFR کی LC کھولتے ہیں پاکستان سے وہ FOB کی LC کھولے اور freight local پی کریں PNSC کو on easy terms and اس میں بہے اچھے terms بھی ان کو PNSC دے سکتا ہے جی بالکل تو وہ چیزوں کے اوپر تھوڑا I think connectivity بڑھانی چاہیے communication کو بھڑھانا ہوگا and the current team at PNSC I think they are very proactive under the leadership of chairman Jawaad صاحب and even I would like to say جو ہمارے outgoing ex-minister for maritime affairs Mr. Faisal Sabzwari صاحب انہوں نے بھی کچھ اقتماد اس طرح کے بہت اچھے کیے دیکھ آپ کو ایک 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 دوں گا جیسے ہم نے ریوینیو کو ڈالر کی طرف لکھے گئے جیسے آپ کو شل کا میں ایک زیمپل دیا اور میں بلو جی کوسٹ کو پاک روپیز میں کنورٹ کریں جو آپ کوسٹ اپنی دونیا بھر میں ریپیئرز کاراتے ہیں جہازوں کاف فیویل خریدتے ہیں وہ اس کے لیے ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں اس کو لوکل پے لے کر آئیں اور ریوینیو اپنا ڈالر پر رکھیں تاکہ آپ تا ڈالر انکم بڑھے جو جہازوں کا فیول ہے جو بانکر فیول کہلاتا ہے وہ بھی پاکستانی ریفائنری سے پرچیس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے which is expected to say 50 ملیون ڈالرز آف PNSC جو کہ وہ باہر سے خریدتا UAE وغیرہ کے گلف کے ریفائنری سے تو اس کو ڈالر میں پیمنٹ کرنی پڑتی اب وہ پاک روپیز میں پیمنٹ کرے گا اور ڈالر اس کے پاس اور مزید سیو ہوں گے تو اس طرح کے اقدمات کر کے یہ ایسی ہماری انٹٹیٹیز ہیں